آج کے ویڈیو میں آپ کو وشالی تھکر کی سوسائیٹ پر دپکا ککر کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وشالی تھکر کی سوسائیٹ نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے وشالی تھکر جو ہمیشہ ہی بہت فنی ویڈیوز شوئے کرتی رہتی تھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود کتنے مشکل سمیں سے گزر رہی ہیں اور وہ خود منٹلی کتنا سادہ ڈسٹرپ ہیں کہ وہ اس طرح کا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں سسرال سمر کا میں دپکا ککر کے ساتھ وشالی تھکر بھی کام کیا کرتی تھی اور دپکا ککر کو جب وشالی تھکر کے سوسائیٹ کے بارے میں پتا چلا تو دپکا ککر بلکل ٹوٹ پڑی دپکا ککر کا کہنا ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وشالی اس طرح کا کچھ کر سکتی ہیں دپکا کا کہنا تھا کہ وہ وشالی سے بہت زیادہ کلوز تھی اور وشالی ان کے ساتھ بہت اچھے سے باتیں کیا کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ وشالی بلکل بھی ایسی نہیں لگتی تھی کہ ان کو کوئی منٹلی پرابلم ہے یا وہ منٹلی ڈسٹرپ ہیں یا وہ کسی مشکل دور سے گزر رہی ہیں دپیکا کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ہی وشالی بہت اچھے سے موڈ میں رہتی تھی وہ ہمیشہ بہت خوش رہتی تھی اور وہ ہمیشہ سب کو ہساتی رہتی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں دکھی دیکھا گیا ہو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سٹرانگ دکھتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سب کو ہی ہساتی رہتی تھی اور سب کے ساتھ فن مستی کیا کرتی تھی اس لئے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود کس طرح کی دل سے گزر رہی ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وشالی تھکر واقعی بہت سٹرانگ دکھا کرتی تھی کیونکہ ان کے جتنے بھی فرنس سے بات ہوئی ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ وشالی نے کبھی کسی سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا اور وشالی پتہ نہیں خود سے یہ سب کچھ برداشت کب سے کر رہی تھی اسی کارن وہ آخر اتنا حد تک ٹوٹ گئی کہ انہوں نے سسائٹ کر لی وشالی کے فرنس کی بھی بات کرنے تو وشالی کے فرنس بھی بہت زیادہ شوق ہیں اور وہ یہی جانتے ہیں کہ وشالی بہت ہی حس مک تھی بہت ہی فن مستی کرنے والی تھی اور انہوں نے یہ قدم کیسے اٹھا لیا کوئی بھی یہ سوچ نہیں پا رہا لیکن وشالی اپنے ساری دل کے باتیں اپنی ڈائری میں لکھ کر چھوڑ گئی ہیں اور جس جس نے ان کی ڈائری پڑھی ہے وہ اس سمیں بلکل بھی چھپ ہو کر رہ گیا ہے اور وہ کچھ بھی کہنے ہی پا رہا آپ کو وشالی تھکر کے یوں جانے پر اور آپ کو وشالی تھکر کے پرسنیلٹی کیسی لگتی تھی ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا